اگر اس کا کیا رہی ہے؟ کیسان کو جسے ہم کا کنٹریکٹر ایک سے یہ ہوتا ہے بھی در روز بھاؤ گر جائے یا دو پوالٹی کے بارے ناخر دیا جاتا ہے تو وہ نہ کر پائے کوئی بھی کنٹریکٹر جو بھی ہے اس کو ہم نے اس پہ لکھاتا ہے کہ بینک گارنٹیو شوٹی دے اب جو ہم لے رہے ہیں عدان سوا میں اس میں یہ ہم لے رہے ہیں پرودھان اپی ایسے اپی ایپ ایم سی ایکٹ میں کہ جو ایم اس بی سے خریدے گا کوئی بھی وہ سجاگ آپ آت رہے ہیں دیکھئے جو کسان چل رہا ہے وہ جات پات سے گھرم سے اور کسی راج نیتی سے اوپر ہے کسی دل کا نہیں کانگرس سمرسن کر رہی ہے نیتر تب اس کا کسان کر رہے ہیں عام کسان کی آواز ہے یہ کیونکہ تقلیق مطلب کسان کو یہ کہنا بھی یہ سارے کانگرس کے ہیں جس میں سب کسان کی کسان ہے سب دھرموں سے اور جات پات سے علاقہ واض سے سب سے اوپر اٹھ کر شکوری ایک جائج مانگ ہے ان کی دیکھئے اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ کل بات ہوئی ہے کل پھر ہونی ہے دو بجے بات میں آگرے کرتا ہوں کہ بھئی ان کسانوں کی بات جائج ہے ان کو مانا جائے نہیں تو یہ سمسیہ اور بڑھ جائے گی یہ پردیش کے حط میں نہیں ہے سرکار کے بہت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کا افمان کیا جا رہا ہے کوئی کسان کسان ہے میں کہہ رہا ہوں دھرم سے اوپر اوپر اٹھ کر جات پات سے اوپر اٹھ کے علاقہ واض سے اوپر اٹھ کر اپنی جائج مانگ لے کے آیا ہوا ہے اتنی سردی میں ٹھٹ رہے ہیں اور ہریانے سرکار نے جو اگر یہ سب سے بڑی گلتی ہریانے سرکار کی جو آج استیتی پہنچ گئی اگر کسانوں کو نہیں روکا جاتا وارٹر کینن نہیں کیا جاتے دوٹی ائر گیس نہیں دیا جاتا شاید اتنی دلی آتے دلی دیش کی راز جاتی ہے کون روک سکتا دلی اپنے دیش کی راز آنی میں آنے سے کون کس کو روک سکتا ہے یہ کام ہریانے سرکار نے کیا یہ نندرین کام کیا میں نے بتایا نا یہ کسان کے ہٹ کے نہیں یہ جو ہیں اس میں ہم نے پہلے دن کہا تھا جب یہ آئے لے کے آئے قانون بنا چوتھا قانون اور لے آو کی ایم ایس پی سے جب کوئی کوئی بھی کم خریدے گا اس کو سجا گا اس کو جیسے پی کے بارے میں کیا پڑھتے کر رہے ہیں ایک طرف تو جائے وہ اس کی پیتہ کسانوں کے ہنگزی بات کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں جب بھی تو نو کانفیڈنس لارے ہم پتا لے جائے کون کسانوں کے ساتھ کر رہا کون کر رہا کون ڈپلے کی کیسی کر رہا کون ڈبل رول کر رہا سب سامنے آ جائے گا لوگوں کسانوں نے کہا بھئے ہم کوئی راجنی تک کدل سے وہ نہیں ہے اور وہ اس بات کو کہہ رہے ہم اپنی لڑائی لڑیں گے لیکن ہمارا پورا سمرتھ رہے گا اور کل کے بعد ہم پھر تیہ کریں گے کیا کرنا نہیں کبھی بیک فورٹ نہیں رہی ہے جو دن پیپلی لاتھی چارج ہوا دو مہینے پہلے او دن سے کانگریس سب سے پہلے ہم آ گئے تھے اور یہ جو ہریانہ سرکار نے ایک منترین تک کہا کی لاتھی چارج ہوا ہی نہیں ایک نے کہا چھوٹا بٹا ہوا ہے اور کوئی انکوائری نہیں اس کی دیکھو کل پتا لگے گا چھکی توڑتے ہیں انگ توڑتے ہیں بھئی اب بات چل دی ہے ان کی میں میں کوئی اس معاملے میں راجنیتک روٹیاں نہیں شکنا چاہتا میں کسانوں کے سمرتھر میں کھڑا ہوں اور میرے کو میں سرکار کو یہ ہی کہہ رہا ہوں میں ان کی جائج مانگیں ان کی ماننی چاہیے سر ہریانہ برمی پروٹیسٹ کو لے کر جو پرشاتن ہیں رو کہا ہے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے دیں تو کیا مانتے ہیں پرجات انتر میں جو ہے کسی آواز نہیں دبائے جا سکتی دبائے گی نہیں ہماری آواز در سب آپ نے یہ پی سی لوگوں کی مدد کی جائے کھانے سے اب بھی کر رہا ہوں کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں کر رہے ہیں لوگ کوئی کوئی آپ باڈر پر جا کھانے دیکھوں سب کو کھانا مل رہا ہے سب کسی مل رہا ہے لنگر چل رہے ہیں جگہ جگہ یہ جن اندول مین چکا ہے ہمانگر چل رہے ہیں مانگ کریں ہمارے بیٹھائی پہلے مانگرنم بھی دیا ہے ہم جائیں گے ملیں گے ہم صاحب کو ملیں گے ہم گورنر صاحب کو ملیں گے یہ جو دکھے کو جو پانچ چھے کسان کوئی کسی کارن سے کوئی کسی کارن سے ان کو سرکار کو اس کی جمعہ کون ہے ہریان سرکار جن روکا ان کو کمپرشیشن دینا چاہیے ان کے بیان آ رہے ہیں اور ودایق تو ہوتا ہی ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں پانچ چھے مطلب ودایق اس کے بیان دے چکے ہیں اسی واسطے تو نو کانفرنسٹ لے کے آ رہے ہم ہم نے پہلے دن کہا تھا بڑا دکلشن آیا کہ سرکار کی نیم ہل جائیں گی ہل گئی اس ساری باتیں میں آپ کو نہیں بتا ہوا درمپال کون در نا دیا وہ ایک اور ویڈراؤ کر گیا بیان دیا کسانوں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے ہم تو ان بل کے بارے میں لائیں گے کس نے وہ ہی تو میں نے جواب دیا نا کہ جو پی پلی میں لاتھی چار جواب وہ کہاں کے تھے جن لوگوں کو گھر سے اٹھا کے لائے وہ کہاں کے تھے جن لوگوں کو مقد میں بنے ہوئے وہ کہاں کے تھے کہاں کے دے وہ سرسہ ڈبوالی میں زاروں آدمی خلاف مقدمہ بنایا ہے وہ کہاں کے ہیں ڈبوالی ہریانے میں کس میں ہیں ایک تو ایک تو یہ ہے کہ جتنے مقدمے بنے ہیں یہ غلط مقدم بنے ترنت سرکار کو واپس لینے کی آپ تو روز تو بیان آرہے ہیں ان کے میں کسانوں کا سمرتن کر رہا ہوں کون سا کمی نہیں کیا ہم نے میں آپ نے میری ڈیپورٹ نہیں دیکھی ورکنگ کمیٹی کی ریپورٹ دیکھو ہم نے کہا تھا ایم ایس بی کس پہ سوامی ناثن کو اے پی اے پی اے پی کو سرندن کرنے کی بات کھی تھی ہم نے گاہوں کے تک پہنچانے کی بندی کی بات کھی تھی اور بنائے بھی ہم نے اور یہاں ہے میں بڑے بڑے گاہوں میں سب جگہ پرچے سینٹر بنے ہوئے ہیں وہ اے پی اے پی اے پی کی انٹری بنے نا دیکھئے کسان کی مانگوں کے سمرتن میں ہے کانگرس میں آپ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں دیکھئے کسانوں کا ہٹس میں ایک بات میں ہی ہے کہ اس کو ایم ایس پی کی گارنٹی ہو دکشی نریانا کے کسانوں پر کہ آپ بولیں گے کتنی اشیداری ہے جان دو لنے دکشی نریانا کے کسانوں پر کتنی اشیداری ہے کیوں یہ اشیداری ہیں اشیداری ہیں دکھی آپ سونا میں گرفتار کر لی ہے